مجھے کچھ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے سکولوں کی حالت ازار ایسی کیوں ہیں پرائیوٹ سکولوں میں بھی صرف وصرف ششکیں ہیں وہاں کی صرف فیصے ہی ہیں وہاں پر بھی تعلیم کا وہ میار اتنا اچھا کیوں نہیں کیونکہ جن کے صدر ایسے ہوں گے جو کہ یہ تک نہیں جانتے کہ یہ بچی جو آپ جس نے گولی کھائی اپنے موپے جس نے جو ہے وہ تعلیم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جہاں پہ وہ ملک کا نام روشن کر رہی ہے اور یہ جناب یوم سوگ مناتے پھر رہے ہیں پہلے تو ان سے کوئی یہ پوچھے حضور یہ جو بھاری بھر کم فیصیاں وصول کرتے ہیں یہ جو آپ کھال اتارتے ہیں والدین کی یہ جو آپ کھال اتارتے ہیں بچوں کی اور ان پر اتنا اتنا بوجھ بھی لا دیتے ہیں کتابوں اور سیلبس کا اس کے باوجود بھی آپ کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ ڈونیشن کی طور پر کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں پرائیوٹ سکولوگی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو تب یوم سوگ منانے کا خیال نہیں آتا ہے تب آپ کا سر شرم سے نہیں جھکتا تب آپ کی عزت غیرت ور ملکی وقار پہ حرف نہیں آتا کہ جب آپ جو ہے وہ لوگوں سے بھاری بھر کم فیصے آر اور بنا بتا بتائے بغیر آپ ان میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں پیچھے دنوں بڑا سکینڈل چلا تھا تو جناب ایسے بھی لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں اب ان کا اللہ ہی بارے سے کیا کر سکتے ہیں